نورت کوریا کی محلہ سینکو پر تانہ شاہ کے ظلم گیلتے ہاں محلہ سینکو نے اتیا چاروں پر کیا سنسنی گھیز کھلا سا نورت کوریا کا تانہ شاہ کم جونگ ان بھلے ہی اپنی سینہ کے طاقتوں کے دم پر امریکہ کو لگتا دھمکیا دے رہا ہوں لیکن اس کے دیش کی محلہ سینکو کی حالت بچ سر بطر گئی جا رہی ہے محلہ سینکو کے ساتھ ہوئے اتیا چار کی داستہ سن کر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تانہ شاہی رویہ کے چلتے ہیں کم جونگ نا صرف دنیا کے لیے بلکہ اپنے دیش کے لیے بھی ناسور بن گیا ہے دراصل نورت کوریا میں محلہ سینکو کے ساتھ ہونے والے ظلموں کا کالا چھٹھا کھولا ہے وہی کہ ایک پور محلہ سینک لی سو یہ آن نے اپنے ہی دیش کی سینہ میں قریب دس سالوں تک نرک جیسے زندگی جینے والی لی نے جو کھلا سکیے ہیں اسے جان کر کسی کی بھی روک آپ جائے اس پور محلہ سینک کی مانے تو یہاں کی محلہ سینکو کے ساتھ ریپ کی گھٹنائیں عام بات ہے محلہ کے مطابق اسے اپنے قریب دو درجن سے بھی زیادہ محلہ سینکو کے ساتھ قریب دس سالوں تک ایک ہی کمرے میں رہنا پڑا نورت کوریا میں کام کرنے والی محلہ کو ایک گیراج ملا ہوا ہے جہاں انہیں صرف دو تصویریں لگانے کی اجازت ہے ایک نورت کوریا کے سنسٹھاپک کم ایل سونگ اور دوسرا کم جونگ ایل کی ہے میڈے ریپورٹس کے مطابق چین کے راستے دکشن کوریا پہنچی لی سیونگ یان نے کہا کہ سال 1902 میں وہ 17 سال کی تھی اور 2001 میں انہوں نے سینہ چھوڑ دی لی کے مطابق وہ بھلے ہی ریپ ہونے سے بچ گئی مگر اس کی کئی دوستوں کو ریپ کا شکار ہونا پڑا لی نے جو کھلا سے کیے اس کے مطابق ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد کمپنی کامانڈر جب اپنے کمرے میں پہنچتا تھا تو اپنے انڈر میں کام کرنے والی مہیلہ سینکوں کے ساتھ ریپ کرتا تھا لی کے مطابق تناوپن حالات اور پروپورشن کی وجہ سے مہیلہ سینکوں کی حالت بچ سے بطر ہو گئی جس کا ذکر کرنا بہت مشکل ہے ویسے تو تانشاہ کیم جونگ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں پہلے سے ہی بدنام ہے لیکن اس پور سینک نے جو کھلا سا کیا ہے وہ واقعی میں چوک آنے والا ہے انڈیا نیوز وائرل کی ریپورٹ